بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ رمضان المبارک کے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کے بدلے ہمیں ستر ہزار نیکیوں کے جتنا سباب ملتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ اس موزیمرز کو جلدی سے ختم کر دیں گے تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولی گیا اور ہماری ویڈیوز کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ان کو یوز کر کے اپنے ویوز کو لازمی اپنے فیڈبیک کو کومنٹ میں شیئر کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے بہتر سے بہترین اور بھی ویڈیوز لے کر آؤں اور آپ کو اچھی سے اچھی ریمیڈیز بتاؤں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیسٹرائل کے بارے میں یہ ایک بہت ہی مفید اور کرامہ دوئلہ ہے اس کے فواعد کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بیسے تو ہمیں پتہ ہے اس کا لیکن اس کے فواعدہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کے بارے میں اچھی ریمی کیسے جانتے ہوں گے تو آج میں آپ کو اس کے بینیفیٹس کے بارے میں بتانے لگی ہوں آپ میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے تاکہ آپ اس کے سب بینیفیٹس کو جان سکیں سب سے پہلا تو یہ میرے بھائیوں کو اور بہنوں کو قبض کا بہت مسئلہ رہتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے ہماری صحیح کے لیے یہ بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے خاص طور پر ہمارا پیٹ جو ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ پوری ایک سو آٹھ بیماریوں کا سبب بنتا ہے تو یہ تو بہت ہی بہتر نہیں ہے صحیح کے لیے اب میں بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو قبض کے لیے کیسے یوز کرنا ہے ایک تو آپ کے پاس سونک ہونی چاہیے جو کہ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ہمارے کچن میں پڑی ہوتی ہے بہت سی چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں ہم اس کو چائے میں بھی یوز کرتے ہیں چابلوں میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو سے تین چمسٹویاں وہ سونک کے لیے لینے اور اس کو آپ نے ایک سے ڈیر کپ پانی کے اندر گرم کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چمسٹویاں کیسٹرائل کا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو پی لیں انشاءاللہ تلاز بجل آپ کو قبض سے نجات مل جائے گی وہ بھی تیس منٹ کی اندر اندر یہ تو تھی اس کا ایک فائدہ اب میں آپ کو اس کا اگرہ فائدہ بتانے لگی ہوں اب اس کا دوسرا فائدہ یہ کہ ملی اکثر بہنوں کو گمر اور جوڑوں کا درد رہتے ہیں ٹانگوں کا درد رہتے ہیں ہڑیوں کا مسئلہ رہتے ہیں سیڑھیوں سڑھتے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اس گھٹلوں کی درد سے نجات کیلئے نیم گرم کیسٹروائل کی مالش انتہائی مفید ہے آپ نے اس کو نیم گرم کر کے آپ کی جسم کے حصے میں درد ہو رہی ہے آپ اس کو مالش کر لیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو درد سے نجات ملے گی تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پلکوں اور بوموں کے گنے اور مضبوط بالوں کے حصول کے لیے بہت ہی اہمیت کا حمل ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ریمیڈی میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنی پلکیں گنی کرنے کے لیے اس کو کیسے یوز کرنے ہیں آپ کو پچھلی ویڈیوز دیکھنے جب آپ نے کہا ہے کہ آپ پلک کے لیے اس کو کیسے لیے پلکوں کی کا انصاف کریں اگلا ہے اس کا فائدہ ہی کہ چھ loro کترو drastically'sאני میں کچھا درد رہتا ہے اگر آپ احasterو مالش کر دیں گے تو اسے ہی لینے پلکے سے میری گ میں جانے ہی آگے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیسٹروائل کے استعمال سے نہ صرف آپ کی جیل جو ہے وہ بہت پورکے شش اور چمکدار ہو جائے گی بلکہ کیل مہا سے اور پدائش کے بعد جو نشانات اور جریوں کے نشانات ہمارے چہرے پر پڑھ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ بھی بہت اچھا فائدہ ہے کہ آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تیسا میں آپ کو بتانے لگی ہوں چہرے کی جریہیں ختم کرنے کے لیے اور جو ہماری جل لٹکی ہوتی ہے اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جل لٹکی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ میں آپ کو اس کی ریمیڈی بتانے لگی ہوں آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا بیسن آپ نے لینا ہے ایک سے دو چمچ اور ایک چمچ آپ نے اس کے اندر کیسٹ روائل ایڈ کر لینا ہے اس کا آپ نے ماسک بنا کے اپنے چہرے پر لگانا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنا چہرہ دو لیں انشاءاللہ آپ کو جلیوں سے جات مل جائے گی اور آپ کی جل جو لٹکی ہوئی ہے وہ بھی آپ کا چہرہ ٹائٹ ہو جائے گا سکین جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی نیکسٹ میں نے آپ کو کبز کے بارے میں تو بتائی دیا ہے اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ مٹاپے کو بھی کم کرتا ہے یہ آئل اور بہت مفید ہے اگر آپ نیم گرم جو ہے کیسٹر آئل لے کے اس کی اگر آپ گنجے پان کے شکار ہیں تو آپ نیم گرم آئل لے کے اس کو اپنے چہرے سوری سر پر اس کی مالش کریں انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے اس کے بعد یہ بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہت مفید ہے دو مویے بال جن کے ہوتے ہیں وہ اگر اپنے بالوں کو اچھے سے مالش کریں گی اس تیل کی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے اچھے نتائج چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے نیم کیسٹر آئل لیں اور اس کی بالوں کی جڑوں میں اچھے سے مالش کریں اور صبح اپنے بالوں کو شیمپو کر لیں تو آپ کے جو بال ہیں وہ ہوتی مضبوط اور گنے ہو جائیں گے امید ہے میری سب بہنوں کو میری ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈبیک کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ میں اپنی بہنوں کے لیے اور بھی بہترین ہوم ریمیڈیز لے کے آؤں بزار کی چیزیں یوز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ گھر کی بنی ہوئی جو ٹوٹکی ہوتے ہیں ان کو یوز کریں تو آپ کو بہترین نتائج ملیں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اور ایک بار آپ کو پھر رمضان کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو تھینکس پور وچنگ